مرحبا نبی آبادا اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ ماں قبل میں واضح ہو گیا تھا کہ علم جو ہے نظر عقل یہ مفید العلم نہیں ہے اس لئے کہ اس سے جو علم آسل ہوگا وہ یا ضروری ہوگا یا نظری ہوگا بس صورت ضروری تفاوت نہ ہوتا اور بس صورت نظری اس کو حاصل کرنے کے لئے ایک اور نظر کرنا پڑے گی اور اس کو حاصل کرنے کے لئے ایک اور تو یہ دور لازم آئے گا بہرحال فرماتے ہیں اس میں کسی کے اختلاف ہے کسی کا بھی نہیں ہے اس لئے کہ ضروری علم ہے وَإِنْكَانَ نَظَرِيًّا لَازِمَا اِسْبَاتُ نَظَرِ بِالنَّذِرِ وَإِنَّهُ دَوْرُونَ ٹھیک ہے فرماتے قُلْنَا اَذْضَرُورِي قَدْ يَقَوْ فِي خِلاَفُنَا آپ کا یہ پہلا دعویٰ کے ضروری میں اختلاف واقعہ نہیں ہوتا یہ ہمیں مسلمہ نہیں ہے جس میں اختلاف ہو سکتا ہے اِمَّا لِعِنَادِنْ یا تو اِنات ویڑا سے جیسے سوفستہی ہے وہ نے تمام ضروریات کے انکار کیا بدیات کے انکار کیا اب اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ کوئی علم ضروری ہے ہی نہیں کوئی چیز بدی ہے ہی نہیں اَوْلِ قُصُورٍ فِي الْإِدْرَاقِ یا بعض اوقات ادراک میں کیا ہو جاتے ہیں قُصُور واقعہ ہو جاتے ہیں قضیہ کے دونوں اطراف کے اندر غلطی واقعہ ہو جاتی ہیں فَإِنَّ الْأُقُولَ مُتَفَاوِتَتُنْ اخبار اور خود حدیث میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں دوسرا اطراز یہ تھا یہ جو نظر اقل سے علم حاصل ہوگا یہ نظری ہوگا تو اگر یہ نظری ہوگا تو اس کو حاصل کرنے کے لئے کوئی نظر کرنے پڑے گی وہ بھی نظری ہوگا تو اس کو حاصل کرنے کے لئے اس طرح دور لازم آئے گا کہ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے یہ معقول اطراز ہے لیکن ادھر ہم مختصر جواب دے رہے ہیں متول طویل جواب یہ کتاب نے نہ دیا ہے اور نہ فیل عالمہ پس موقع ہے معقول اطراز ہے لیکن اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کسی نظری کو ہم ایسی نظر سے حاصل کریں جس کے مقدمات بدی ہی ہوں یادہ نظر کو نظر سے حاصل کرنے کا خرابی لازم ہے ایسا ممکن ہے ایک چیز ہو نظری لیکن اس کو ہم نے محض نظر سے حاصل نہ کیا بلکہ وہ نظر ایسی ہو جس کے مقدمات ہیں تو نظر کا نظر سے حاصل کرنے کی خرابی لازم نہیں بلکہ نظر کا بدی اگر چاہے نظری لیکن بدی سے جیسے العالم حادث یہ ہمیں نظر سے حاصل ہے نظر و فکر سے حاصل ہو کہ عالم کیا ہے حادث ہے لیکن اس نظر و فکر کے جو مقدمات ہیں العالم متغجر وکل متغجر حادث یہ بدی ہے یہ کیا ہے تو دیکھو ایک چیز نظری ہے اس کو آپ نے نظر ہی سے حاصل کیا لیکن جس نظر سے حاصل کیا اس کے مقدمات کیا ہیں بدی ہیں تو لہٰذا نظر کا نظر سے حاصل کرنے کی خرابی بھی لازم نہیں ہے ممکن ہے کہ نظری کو کبھی ایسی نظر مخصوص سے حاصل کیا جا سکے لا يعبر انہو بالنظری کہ اسے نظر سے تعبیر نہ کیا جا سکتا مطلب وہ بدیوں پڑھو آکے پڑھو آسان ہے ترجمہ اس سے ہمیں ایک عالم کے حدوث کا علم ضرورتاً ثابت ہو گیا اور یہ نظر و فکر سے حاصل ہوا دیکھر اس کے مقدمات کیا ہیں بدی ہیں اور یہ صرف اسی نظر کی خصوص دیتی ہے بلکہ ہر نظر و فکر جو صحیح شرائط کے ساتھ ملی ہوگی اس سے جو چیز آپ کو حاصل ہوگی وہ کیا علم ہے ضروری ہوگا شرام عاقب میں دیکھ لوگ رہے ہیں تمہارے پاس اس پر تفصیل ہے ایک منٹ لینا میرے پاس اچھا جی اس عقل سے جو علم حاصل ہوگا دو طرح سے ہوگا ضروری ہوگا استدلالی ہوگا ضروری کیا مطلب آپ نے اپنا عاقب کیتے ہیں اس میں نظر و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور استدلالی ہوگا یعنی بعض اوقات دلیل میں نظر و فکر کرنے کی ضرورت پڑھے گی تو دو طرح سے علم اس عقل کے ذرے سے آپ کو حاصل ہوگا ایک ضروری جس میں دلیل کی طرف تفکر کی احتیاج ہے اور بغیر تفکر کیا کو کیا ہو جائے گا حاصل ہو جائے گا اگر آپ اس کے مقدمات کو جانتے ہو جیسے جوس اپنے کل سے کیا ہے بولو نا یا چھوٹا کل اپنے جوس سے کیا ہے بڑا یہ بھی کسی غور و فکر کے نظر ہے جو آدمی جوس کا معنی جانتا ہو جو آدمی کل کا معنی جانتا ہو جو آدمی بڑے کا معنی جانتا ہو وہ سمجھ جائے کہ کل اپنے جوس سے کیا ہوتا ہے کسی تفکر کی کسی نظر و فکر کے اتیاج ہے اور بعض وقت اس اقل سے جو علم حاصل ہوگا نظر اقل سے اقل خود مفید لئے علم نہیں ہے بلکہ اقل مقدمات کو ترتیب دے گا پھر علم کا فائدہ ہوگا اس لئے ہم نظر اقل بار بار کہہ رہے ہیں اور بعض وقت جو علم حاصل ہوگا وہ استدلالی ہوگا یعنی دلیل میں غور و فکر کرنی پڑے گی یہ دلیل دو طرح سے ہو سکتی ہے دلیلِ لمی دلیلِ انی اللہ سے معلول کی طرف دوئے کو دیکھا آپ نے جہاں دعا ہوتا ہے وہاں آگ کو دیکھا جہاں آگ ہوتی وہاں دعا بھی ضرور ہوتا ہے دیکھو یہ دوئے پر آپ استدلال کرنے آگ سے اور آگ دوئے کے لئے اللہ تھے تو اللہ سے معلول کی طرف استدلال کی دلیلِ لِمی ہیں اور بعض وقت جو ہے وہ معلول کو دیکھ کر اللہ پر استدلال کیا جاتا ہے جہاں دعا اٹھ رہا ہوگا تو وہاں کیا ہوگی آگ بھی ہوگی تو یہ دلیلِ انی ہیں اس لئے کہ یہ انہ سے ہوتا ہے اور اپنا لِمی لِمہ سے ہوتا ہے بات سمجھا رہی ہے دلیلِ انی یہ بطور علامہ ہوتی ہے لہذا دلیل میں دلیلِ لِمی مضبوط ہے کہ علت کا معلول سے تخلف اور اثر کا معصول سے تخلف ہو سکتا ہے اس لئے دلیلِ لِمی اس باب میں مضبوط ہے سمجھا گیا یا ضروری ہوگا بغیر نظرہ فکر کے یا استدلالی ہوگئے دلیل میں نظر فکر دلیل کتنی قسم پر ہو سکتی ہے دو قسم پر جی آپ پڑھو آہ بالبداحہ بداحہ کسے کہتے ہیں اول وحلا بغیر نظر فکر کے جو علم آسل آپ کو جو اسے کیا کہتے ہیں بالبداحہ میں آسل ہو گیا آئی شاہ بچے جی اس علم کو ضروری کہا جاتا ہے آئی شاہ بچے جس آدمی کو جز کا کل کا آزم کا معنی پتا ہوگا اس کو خط بخط بات چل جائے کہ کل اپنے جز سے کیا ہوتا ہے اسے غور و فکر کرنے کے توقف کرنے کی دورت ہے آگے ایسی ایک خواہ مخواہ میں ایک پنچر لگا دیا کہ ممکن ہے کوئی کہہ سکے کہ نہیں بھئی کل اپنے جز سے بڑا نہیں ہوتا اس میں توقف کرے کہ نہیں اس لئے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک انسان ہو اور اس کا ہاتھ اس سے کیا ہو بڑھا ہو عادتاً ممکن نہیں ماں کی جنین میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی خاص عضو کے اندر مادہ منویہ چلا جائے تو وہ چیز بڑی ہو جائے جیسے بات اوقات سر بڑھا ہو جاتے ہیں آدمی کا مازاللہ تو اندر تو رحم میں تو اس کا امکان ہے لیکن ولادت کے بعد عادتاً ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ اس کے جسم سے کیا ہو بڑھا ہو در بڑھا ہو سکتا ہے بعض اوقاتیں دیکھو اوپر والا جیسے بہت بڑھا تو ٹانگیں کیا ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن یہ صرف امکان اکلی کے درجہ میں عادتاً ویسے طبعہ نے ایسی مثال درست نہیں بنتی ایک شخص یہ کہہ لے کہ نہیں ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ جوز اپنے کل سے کیا ہو بڑھا ہو کل جوز سے بڑھا ہو بلکہ جوز کہ ایک انسان اس کا ہاتھ اس سے کیا ہو بڑھا ہو تو یہ احمق انسان جز اور کل کا معنی نہیں سمجھا وہ جو انسان ہوگا اس ہاتھ سمیت کل بنے گا اس ہاتھ سمیت تو یہ ہاتھ اس کے کل سے بڑھا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہاتھ سمیت ہے نا وہ کل وہ ہاتھ یہ ہاتھ اس کے ایک جز ہے لہذا جز اپنے کل سے کیسی صوت میں بڑھا نہیں ہو سکتا ہے بات سمجھا رہی ہے وہ جو ہاتھ کو جسم سے بڑا کہہ رہے ہیں وہ کل کا معنی نہیں سمجھا یہ جسم کل ہے اس ہاتھ سمیت بات سمجھا رہی ہاتھ آپ کا جز ہے ٹھیک ہے نا لیکن آپ کل ہو اس ہاتھ سمیت تو اگر وہ ہاتھ بڑا بھی ہوگا تو اس جسم اس ہاتھ سمیت وہ جسم پورا کل بنے گا نا یار تو کیسے وہ ہاتھ بڑا ہو سکتے اس لئے کہ اس ہاتھ کے ساتھ وہ جسم بھی مل جائے گا تو کیسے بڑا ہو سکتا یہ دونوں جب لگائیں گے تو کل بڑا ہو جائے کہ نہیں بڑا ہو جائے گا تو اس نے کل اور جس کا معنی نہیں سمجھا اس میں اور بھی بات ہے لیکن سبق تھوڑا زیادہ ہے ہم نے کہا سفر پر جانا ہوگا تو اس لئے میں کرنگ سٹاپ دے اس کو پہنچا دے اس کو جس کل کا مدہ پتہ نہیں ہے یا اس عقل سے ثابت ہوگا وہ استدلال کے طور پر اس علم جو ہمیں حاصل ہے کوئی کونسا ہوگا استدلالی ہوگا یہاں کیا اس سے جان لیا کہ یہاں کیا ہے آگے وَقَدْ يَا خُسُّ الْاوَلِ بِإِسْمِ تَعْلِيلِ پہلے کو تعلیل کر جاتے ہیں وَبِسْآنِ الْاستدلال یہ استدلالی جو علم حاصل ہوگا ایک قصف سے حاصل ہوگا کسی حاصل ہوگا قصف سے قصف کسے کہتے ہیں مُبَاشَتُ الْاَسْبَابِ بِلْإِخْتْيَارِ علم کے اسباب جس سے وہ علم حاصل ہوگا اس کو اپنے اختیار سے استعمال کرنا اسے اپنے بات سمجھا رہی ہے یہ جو استدلالی ہوگا یہ اقتصاب سے حاصل ہوگا یعنی خود اس کیلئے آپ کو اپنے اسباب و آلات استعمال کرنے ہوگا اگر وہ علم استدلالی اس قبیلِ محسوسات ہے اس قبیلِ تو آپ کو ہواسے خمسہ کو استعمال کرنا ہوگا یہ قصف ہے اور اگر وہ استدلالی اس قبیلِ معقولات ہے العالم حادث سنی اس قبیلِ معقولات استدلالی ہے تو آپ کو مقدمات اکل کو استعمال میں لانا پڑے گا اپنے اختیار سے تو یہ جو استدلالی علم آم میں حاصل ہوتا ہے اکل کے ذریعے یہ کیا ہوتا ہے اقتصابی کیا مطلب اسباب جو آلات ہیں جس سے ہمیں علم کا فائدہ ہوتا ہے اس کو اپنے اختیار سے استعمال کرنے کو قصف کہتے ہیں طبیق کام نندے کو قصف کہا جاتے ہیں بھئی تو کیا قصف کرتا ہے کیونکہ اس میں بندہ اپنے ہاتھ پوں وغیرہ کیا کرتا ہے استعمال کرتا ہے قصف کیسے کہتے ہیں اسباب اے آلات جو بھی ہیں جی بالاختیار جیسے اکل کو نظر و فکر کی طرف پھیرنا اکل کو استعمال کرنا مقدمات کی ترتیب میں اگر وہ علم اس قبیلِ معقولات ہو آنکھوں کی پلکوں کا گھمانہ اگر وہ اس قبیلِ معصوصات ہو آنکھیں متوجہ کرنا کان متوجہ کرنا تو آپ اس وقت میری بات سن رہے ہیں یہ تائیں ہوگا جب آپ کان میرے طرف کیا کریں گے متوجہ کریں گے یہ اقتصاب یہ کیا ہے اور پھر جب آپ سن رہے ہیں اس پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ استعمال کا مطلب کیا تھا تو یہ استعمالی ہے لیکن یہ حاصل آپ کو کس سے ہو رہا ہے کسب سے آسل استدلالی؛ آپ کو کسب سے آسل ہوگا جی اقتصابی اور استدلالی میں تھوڑا فرق بیان کر رہے ہیں کہ اقتصابی عام مطلق ہے استدلالی اخص مطلق ہے اس لئے کہ استدلالی صرف استدلال میں معقولات میں نظر و فکر کر کے حاصل ہوتا ہے اور اقتصابی آ میں دلائل میں نظر و فکر کر کے بھی آپ حاصل کر سکتے اور محسوسات اسے بھی نظر و فکر کر کے آپ استدلال کو آپ محسوسات میں استعمال ہے محسوسات تو بدی چیزیں نا وہ ضرورت خود بخود حاصل ہو جائے گی تو استدلالی اخص مطلقے صرف دلائل میں چلتا ہے معقولات میں چلتا ہے اور اقتصابی آ مطلقے وہ معقولات میں بھی چل سکتا ہے عقل کو استعمال کرو گے اور محسوسات میں بھی چل سکتے آواز سے کم سک ہو استعمال کرو گے دوروں میں پر سمجھا گیا یہ ذرا ایک مسئلہ ہے سمجھو ذرا بوڑ نہیں ہے آپ پر پین ہے پین ہے آپ کے پاس دیکھو جناب جی یہ جو ضروری ہے نا یہ دو معنوں پر بولا جاتا ہے ایک جو ہے اقتصابی اور ایک ہر استدلالی دونوں کے دوار سے معنی جدہ ہوگا ضروری کا ضروری جب اقتصابی کے مقابلے میں بولا جائے تو مطلب ایسا علم ہوگا جس کو حاصل کرنے میں انسان کا اختیار نہیں وہ اللہ خود بخود بغیر اس کے اختیار کے ذریعے پیدا کر دیتا ہے جیسے آپ کا اپنے وجود کا علم اس میں آپ کے اختیار ہے جو خود بخود بچپن سے آپ کے اندر یہ علم پیدا کی اور جو مختلف قسم کے احوال آپ پر گزرتے ہیں بیماری کا دیگر چیزوں کا تو اگر ضروری اقتصابی کے مقابلے میں بولا جائے تو ضروری کا معنی یہ ہوگا وہ علم جو بغیر اختیار کے انسان کو کیا ہو جائے حاصل ہو جائے اور اگر ضروری استدلالی کے مقابلے میں بولا جائے ضروری استدلالی کے مقابلے میں بولا جائے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ ایسا علم جو نظر و فکر کے بغیر کیا ہو جائے حاصل ہو جائے استدلال جو نظر و فکر سے حاصل ہوگا اور ضروری جو نظر و فکر سے حاصل ہے یہ سمجھ اس پر آگے بہت دو بڑے مسائل حل ہونے بات سمجھا رہیے ضروری کے دو معنی ہوں گے اس کو معنی آبر کر دو اس کو معنی آول اور اس کو معنی آنی ٹھیک ہے تو معنی آول کے تحت ضروری وہ ہوتا ہے جس کو حاصل کرنے پر انسان قادر ہے اللہ اس نے وہ علم پیدا کر دیتا اس نظر کے اپنا کوئی اختیار اس کے اندر شامل ہے اس ضروری کے مقابل میں ایک تسابی آتا ہے ایک تسابی پر وہ علم کیلہ گا جو انسان اپنے اختیار سے حاصل کر سکے اور ایک ضروری کا معنی وہ تھا جو بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو جائے اختیار تو تھے انسان کا لیکن بغیر نظر و فکر کے جیسے آواز خمسہ کا علم ضروری ہے لیکن اس میں آپ کے اختیار حواظ خمسے کو متوجہ کریں گے تب آپ کو حاصل ہوگا اس ایسے معنی اس کے مقابلے میں استدلالی بولا جاتا ہے یا نظری بولا جاتا ہے بات سمجھا گی اب درست پر دو مسئلے متفرن ہیں جی پڑھو تر ایک مندر ذرہ ہاں فرماتے ضروری کبھی کبھی کس کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اختیاری کے مقابلے میں جب یہ اقتصابی بالمعنی الاول کے مقابلے میں بولا جائے گا تو ضروری کا معنی ہوگا جس کو حاصل کرنے پر انسان کے اختیار مخلوق کے اختیار استدلالی کے مقابلے میں کبھی کبھی ضروری بولا جاتا ہے تو زخمانہ کیا ہوگا اگر یہ استدلالی کے مقابلے میں ضروری بولا جاتا ہے تو زخمانہ کیا ہوگا جو بغیر نظر و فکر کے کیا ہو حاصل ہو اب سمجھو بعض لوگوں نے حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے اقتصابی کا ہے اور بعض لوگوں نے ضروری کا ہے اب اعتراض ہو گیا کہ ضروری تو اسے کہتے ہیں جو نظر و فکر سے حاصل نہ ہو اور اقتصابی اسے کہتے ہیں جس میں کسب ہو نظر و فکر کو استعمال کرنا ہو تو ایک ہی علم یہ تارض ہو گیا نا نظر و فکر بھی استعمال کرنا پڑے گا اور نظر و فکر کے بغیر بھی حاصل ہو جائے تو بعضوں نے اقتصابی کا ہے حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے اور بعضوں نے ضروری کا ہے یہ تارض ہو گیا کیونکہ عام معنی اقتصابی کا یہ سمجھا رہے ضروری ہوئے اس میں نظر و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اقتصابی اس میں نظر و فکر ہے تو تعرض ہو گیا نا یار تناقض ہو گیا تو کہا نی نی سمجھو سمجھو ذرا جنہوں نے حواس خمسہ سے علم حاصل کرنے کو اقتصابی کا ہے ان کے سامنے ضروری کی پہلی تعریف تھی کہ ضروری اسے کہتے ہیں کہ جس کو انسان اختیار کرنے پر قادر ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے اقتصابی ہے کہ انسان اسباب کو متوجہ کرے آلات کو متوجہ کرے اس سے کیا حاصل ہو جائے گا علم حاصل ہو جائے گا تو حواس خمسہ سے بھی اس وقت علم حاصل ہوگا جب آپ مباشرت الاسباب کو اختیار کریں اقتصابی اس معنی میں اقتصابی اور جن لوگوں نے ضروری کا ہے حواس خمسہ کے علم کو ان کے مقابلے میں ضروری کا معنی سانی تھا کہ اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے حواس خمسہ سے اس میں نظر و فکر کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ اشارن ہے حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو ضروری کہا ہے نہیں سمجھ جاتا ہوں ان لوگ آر سمجھ گئے نا بعض لوگوں نے اقتصابی کہا ہے اور بعض لوگوں نے ہواس خمسہ جو علم آصل ہو تو اس کے کیا کہا ہے ضروری کہا ہے تو ضروری تو اس سے کہتے ہیں عام طور پر اس میں نظر فکر کرنی کی دولت ہے اور اقتصابی اس سے بھی نظر فکر کرنی کی یہ تو اجتماع نقی زین ہوگیا نا یار تو کہا نہیں سمجھو جنہوں نے اقتصابی کہا ہواس خمسہ سے حاصل ہونے والے علم کو ان کے پیش نظر ضروری کی پہلی تعریف تھی کہ ضروری اسے کہتے ہیں کہ جو انسان جس کو اپنے اختیار سے انسان آسل نہ کر سکے اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے اقتصابی کہ انسان آلات اسباب کو اختیار کر کے اس علم کو آسل کر لے ہواس خمسہ بھی اس معنی میں اقتصابی ہیں کہ آپ ہواس خمسہ کو استعمال کریں گے تو آپ علم حاصل ہوگا اور جنہوں نے ہواس خمسہ سے حاصل ہونے والے کہ علم کو ضروری کا ان کے پیش نظر یہ ضروری کی دوسری تعریف تھی جو استعمال کے مقابلے میں تو چونکہ ہواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں نظر اور فکر کرنے کی ضرورت ہے اس معنی میں ضروری ہے اب آگے ایک اور اعتراض ہے اسی سے صاحبِ بدایہ یہ احمد بن محمود البخاری السابونی الحنفی 585 حجلی کا آدمی ہے اور اس نے البدائیہ کتاب لکھی اور انہایہ کتاب لکھی ہے اور المغنی کتاب لکھی ہے متقلم تھا شمس الدین کردی کا شاگر تھا انہوں نے علم حادث کی دو قسمیں لکھی ہیں علم حادث کی دو قسمیں ایک اقتصابی اور ایک ضروری ٹھیک ہے پھر اس کی تین قسمیں لکھی ہیں ایک یہی جو ہے امریکیا اپنا خواست خمسہ آسف اور جناب جی اصل خبرِ صادق اور اقل پھر اس اقل سے جو علم آسل ہو اسے دو قسمیں قسم کی ہے استعظار اور ضروری اب ذرا سمجھو یہ تعارض ہے پہلے ماتین نے علم کی دو قسمیں بنائی ہیں اقتصابی اور ضروری یہاں ضروری اقتصابی کا قسیم ہے قسیم وہ فیل اور جو فیل ہے وہ حرف ان میں تباید ہوتا ہے مقسم اور قسم میں امو خوز مطلق کی نسبت ہوتی ہے جیسے کلمہ آم مطلق ہے نفس میں اسم فیل حرف تینوں داخل ہے لیکن اس کی اقصام یہ خاص ہے اسم کلمہ ہے لیکن فیل نہیں فیل کلمہ ہے لیکن حرف نہیں تو یہاں انہوں نے ضروری کو اقتصابی کا قسیم منایا اور قسیم یہ شہ میں داخل ہے لیکن آگے جا کے اسی اپنا یہ ذرا پڑو ایک منا ذرا اس کو ذرا بار پڑو ذرا یہ ہوگیا مسئلہ پیچھے ہوگیا ٹھیک ہے اور دوسرا کون سا ہے ایک تسابی پھر ضروری اپنے یہاں ضروری کو اقتصابی کا کیا بنا رہا ہے قسیم اور پھر اسی ضروری کو ضروری کی قسم کیا بنا دی ضروری تو ایک طرف یہ علم کا اقتصاب کیا بن رہا ہے قسیم بن رہا ہے اور ایک طرف کیا بن رہا ہے قسم بن تو یہاں سے ایک تنا کس ختم ہو جائے گا ضروری اقتصابی کے مقابلے میں ضروری ہے جو بغیر اختیار کے حاصل ہو اور اقتصابی جو اختیار سے حاصل ہو اور جو آگے قسم بن رہا ہے اس سے وہ ضروری مراد ہے جو نظر فکر کے بغیر حاصل ہو دونوں میں فرق بیتا ہے کہ کلام میں کوئی تناقض ہے کہ انہوں نے پہلے علم جو حادث ہے اس کی کتنے قسم بنائی ہیں دو ضروری اور اقتصابی ضروری کا مانا کیا ہے ٹھیک کسی کہتے ہیں مباشا تو اسبابی جی پھر اس اقتصابی کی تین کسمیں بنائیں اس اقتصابی کتنی کسمیں بنائیں تین کسمیں اقتصابی کتنی کسمیں بنائیں بورڈ ہے وہ ہے صاف کرنے والا اس کو صاف کرو دیکھ پہلے انہوں نے یہی میرا دیس نکل گئ تو یہاں دیکھیں انہوں نے ضروری کو اقتصابی کی کسی منایا لیکن نیکے جا کر اسی ضروری کو اقتصابی کی کسم منا دیا تو کسم شے شے میں داخل ہے اور کسم شے شے میں داخل ہوتا ہے اگر ضروری اقتصابی کا کسی میں تو یہ اقتصابی اقتصابی کا کسی منا ہے جیسے حرف فیل اور اسم آپس میں کیا ہیں کسی میں اور پھر آگے جا کر اسی ضروری کو جو اس اقتصابی کا کسی تو اسے کیا بنا دیا کسم بنا دیا جیسے اسم پیل حرف آپس میں کسی میں نا لیکن کوئی اس اسم کی دو قسم ہیں ایک فیل اور ایک حرف یہ کس ہو سکتے میرے بھئی بس سمجھ رہی تو یہ تعارض ہے کیا ہے تو کہا اب کوئی تعارض نہیں رہا جب آپ نے مسئلہ واضح کر دیا ضروری کا ایک معنی ہوتا ہے جو خود بخود آسل ہو جائے بندے کوئی اختیار ہے اور اقتصابی سے کیا ہو جائے حاصل ہو جائے تو مسئلہ واضح ہوا یار کی نہیں ہوا یار پہلے میں آپ دیکھیں علم حادث کی دو قسمیں بنائی اقتصابی اور ضروری یہاں ضروری اس اقتصابی کا قسم مقابل اور قسم میں تبایون ہوتا ہے بات سمجھ جا رہی ہے اور پھر آگے جا کے اس اقتصابی کی تین قسمیں بنائی ہیں کہ یہ اقتصاب یعنی اسباب کو اختیار کرنے تین طرح سے ہوگا یا حواظ خمسہ ہوگا یا خبر صادق ہوگا یا عقل ہوگا پھر اس عقل کی دو قسمیں بنائی ضروری عورت اس سے دلالی قسم بھی قسم مہدر ٹھیک یہ ہے تو عقل کی قسم لیکن عقل کے مہدر سے کس کی قسم بن جائے گی اقتصابی کی منتے کو یہاں ذہن میں رکھنا تو اب آگے جا کی اسی ضروری کو قسم بنا دیا کسیم کا پس میں شیعہ کی قسم وں میں تبارن کا تعلق ہوتا ہے اور قسم اہم خصوص ایک جس میں دو نسبتیں انسان جس کو اپنے اختیار سے حاصل اس کے مقابلے میں اقتصابی آگے جس کو انسان اپنے اختیار سے حاصل کر سکے اور جہاں ضروری کو قسم بنائے وہاں سے ضروری بالمانہ سانی ہے جو بغیر نظر فکر کیا حاصل اور اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے استدلال ہوتا ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ضروری کے مقابلے میں اقتصابی ہو تو معنی کچھ اور ہوگا ضروری کے مقابلے میں استدلالی ہو تو معنی تو آپ اوپر دیکھو ضروری کے معنی میں اقتصابی ہے کہ مقابلے میں اوپر تو معنی وہی بالمعنی الاول اور یہاں ضروری کے مقابلے میں استدلالی ہے کہ یہ بالمعنی آسانی یارم بھی نہیں سمجھایا کہ سمجھا گئی مسئلہ کلیر ہو گیا آپ دیکھو بیبارت بیبارت واضح آگے پڑھو ہو گیا اچھا آگے پڑھو وال الہام آگے آخری بات الہام یہ الہام اسباب علم میں سے نہیں بات سمجھا رہی کیوں کہ دراصل ہماری مراد اسباب علم سے ایسا سبب ہے جو آمد الخلق کیلئے کیا ہو سبب علم اور الہام آمد الخلق کیلئے سبب علم نہیں بات سمجھا رہی الہام تو یہ تو الکا فیض ہے نا دل کے اندر کوئی کسی بات لہٰذا الہام کو ہم نے سبب علم میں شمار نہیں دیا یہ بات یاد رکھیں اللہ کی کسی نیک آزمی کو الہام ہو سکتے اللہ اس کے دل میں کوئی بات ڈال دے یہ ثابت حضور قدیز اتقو فراست مؤمن مؤمن کی فراست سے بچو نیز حدیث نبی قرآن لقد قانا فیما میں کوئی ایسا شخص کا تو خون ہے اس لئے کہ اس کی زبان پر حق بولتا ہے تو الہام ثابت ہے الہام ہو سکتا ہے لیکن الہام میں مسئلہ سمجھے کہ یہ الہام ایک تو آمت الخلق کو نہیں ہو تو ہماری مراد یا اسباب سے آمت الخلق کے لئے نمبر دو الہام دوسرے پر حجت نہیں ہو سکتا دوسرے پر اس سے کوئی الزام قائم نہیں کر سکتا ہاں ملہم کے لئے یہ سبب علم ہو سکتا ہے جس پر الہام ہوا ہے اس کے لئے سبب علم لیکن یاد رکھیں اس کا اس پر عمل ضروری نہیں چاہے تو عمل کر لے جیسے خواب خواب عجت ہے غیر کے لئے بھی عجت نہیں اور جو دیکھ رہے اس کے لئے بھی عجت لیکن مبشرات ہیں اس سے تبشیر خوشخبری لی جا سکتی نیک شگون لیا جا سکتا لیکن عمل کرنے کی ضرورت علماء نے لکھا یہ الہام اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو نیک آدم کو ہوا اور قرآن و حدیث کے مطابق پھر تو اس پر عمل کرے گا اس پر عمل کرنا کس پر عمل کرنا ہے قرآن و حدیث پر اس کے مطابق ہے اور اگر قرآن حدیث کے مطابق نہیں تو اِنَّ شَيَطِينَ لَيُحُونَ إِلَىٰ اَوْلِيَا تو بیس فارق ربا ایمان کا بچہ بیس لَقْنَوِ رَحْمُ آجیب و غریب آدمی تھا یہ مسلم و ثبوت کوئٹہ وغیرہ میں پڑھا ہی میرے پاس ہے اور فاطر عمود قدیمی نے شاپیہ گر لین یہ تین جلدوں میگا کہتے تو اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ الہام علی اطلاق حجت ہے بچارہ نراز ہے تھوڑا کہتے غصہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ الہام حجت ان کی شاد قبول اس لئے ممکن ہے کہ وہ گوائی ایسے دیروں جو اس کی الہام پر مبنی ہو اس کو الہام معلوم ہو کہ یہ سچا یہ کیا ہے لہذا ایسے آدمی کی گوائی قابل قبول جو الہام حجت مانت تو پردست الہام حجت نہیں یہ ہمارے حسول آناف کی کتاب سوفیہ ہوفیہ ویسی ہم سوفیوں سے اللہ اللہ کروا سکتے ہیں ان سے اپنے باطن کی اصلاح کر سکتے ہیں باقی سوفی ان کی کوئی بات حجت ہے یہ آلت جذب میں مستی میں پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہے نیک ہیں مزرگ ہیں بات سمجھے ہم ان کے صحبت میں بھی جائیں گے اپنی اصلاح بھی کروائیں گے لیکن سوفیہ وغیرہ کے اقوال ہمارے لئے حجت نہیں تمہارے مسئلے میں حل کر رہا ہوں ہمارے لئے حجت قرآن حدیث اجماع قیاس مشتہد یہ نہیں کہ آپ اپنے بیٹے کی پیدائش پر خوشی منا دیں نبی کی یہ تو قیاس مشتہد آپ نے اصلاح فکر پڑھے کی نہیں پڑھا کتنے دلائے لحاظ کے اس پر کئی صوفی کا نام ہے کئی تاریخ کا نام کئی حکایت کا نام کئی کہانیوں کا نام کئی خواب کا نام کئی الہام کا نام کئی کرامت کا نام کئی کشف کا نام میں تو بیمان کے بجو پھر ممبر پہ سناتے کی کشف ہو گیا اور الہام ہو گیا ہم نے کیا کرنا ہے میرے بھئی ساری قوم کو فدو خان بنائے ہیں لوگوں نے بس سمجھے یادہ نہ کشف حجت ہے نہ الہام حجت ہے امام امام زہویر مولا سیر علام نوبلہ کے ہوگے علام حجر حجم کف رعا کے اندر لکھتے کتنے حوالے ہوگے چار علام خوشیری جو خود بہت بہت صوفی رسائل ہے خوشیریاں میں لکھتے کتنے حوالے ہوگے پانچ یہ فیلال پانچ اس وقت دے رہا ہوں بیس تک جا سکتا ہوں یہ سارے کے سارے اس بات پر متفق کھیں ایک آدمی ہوا پہ اڑ رہا ہو اور پانی پہ چد رہا ہو اس کی ولایت کا اس وقت تک اقرار نہ کرنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ نبی کی سنت اوپر کتنا کربند نبی کی سنت حجت ہے قرآن حدیث حجت ہے کرامت اپنے پاس اپنے مریدوں کو سنا تو الہام ہوگئی چیز ہوگی کسی کو الہام ہوا مجھے الہام ہوا کہ بھائی اس لو کہتے نا آپ کے پاس آپ کی بیٹی ہے بڑی نیک ہے میرے سے کیا کر دو شادی کر دو کیا کر دو کیا کر دو کوئی مسئلہ نہیں میں بھی آپ کا مرید ہوں میں بھی کیا ہوں میں بھی آپ کے چلے ملو پر من کرو مجھے بھی الہام ہوئے کہ آپ کی بین ملو میں گر گئے تو میں گر گئے آپ بج گئے میں گر گئے آپ بج گئے تو کہا دیکھو میں بزرگ ہوں میں گندگی سے کیا ہو گیا بج گئے اور تُو پلید ہے تیرے اندر گناہ ہے تُو کسرے میں کیا ہو گیا کہا پورا فاپ تو سن لیں اچھا پھر کیا کہا آپ نے مجھے چاٹا میں نے آپ نے مجھے اس کے بعد آپ مجھے چاٹ رہا تھے میں آپ کو چاٹ رہا تھا تو اصل تھے کہ پھر بیمان تھا بیمان اس کے اندر گندگی اور تیرے سے گندگیا نکال کر اپنا اندر ڈال دے تو پاک صاحب ہے یہ چیز ایک حوالہ ہو گیا دوسرا حوالہ مزان الاصول فی نتائج الوقول علامہ سمرکندی کی ملہم تو اس پر عمل کر سکتا ہے وہ بھی عمل کے درجے تک کوئی فرض واجب لیکن غیر پر حجت نہیں تیسرا والا امام جرجانی کا التعریفات الالحام لیس بحجت عند علماء الا عند السوفی سوفی بات بات وہ اپنا کام کر رہے کرتے رہے علماء کیا یہ حجز اس لئے آپ کے سامنے کوئی کشف بیان کرے کوئی کرامت بیان کرے کوئی چف چف دجار سب سے بڑھ زیادہ مورد اسی کیوں گے ہماری مفضو کاج دجار بھی مردوں کو زندہ کرے گا چف یہ صاحب کرامت ہے چف بیرے کو زندہ کر دی چف خطی حق خطی بغدر کے بھی چف کر ٹھیک او بھئی ہمارے زمانے میں آپ کا مجھے پتہ نہیں ہمارے زمانے میں عیسائی شفائیہ دعا کرواتے تھے بڑی بڑی مجی یہ وائم سیکھ ایک گران میں صدر میں اور وہاں اندھے گھونگے بیروں کو ٹھیک کر دن میں کو ماننے کیا یہ کب سے خدا کا خوف کرو یہ چف چف یہ عملیات یہ دم در حضرت شیخ محمد تکی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ عملیات چف 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 روحانی علاج یہ بھی جھوٹے شرم کرو حیاء کرو روحانی علاج تو آپ نے اخلاق کو ٹھیک کرنا اپنی عادات کو ٹھیک کرنا چف یہ ٹب میڈیکل ڈاکٹر صاحب نے آپ کے دل کو آپ مرنے پر مزار بناؤگے تو اگر کسی چف سے آپ ٹھیک ہوگے تو یہ ڈاکٹر صاحب ہے میرے بھئی ٹھیک ہے بس حملی عزد تم نے اصل صوفیوں کو نہیں پڑھا تم اصل صوفیوں کو ہر بیدت کا راستہ روکا ہوئے میں نے کچھ عرصہ پہلے بات چف 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 سرکار حضرت تھانوی کے حوالے پیش کیے تو کہتے تھانوی آمل نہیں تھی بیمان کی حال یہ موقع نہیں جاہل یہ چف 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 جب تک بے وقوف زندہ رہیں تو یہ چیز یہ کان کھول کے سنو بات سمجھے کی نہیں سمجھے تم نے دورانوان پڑھئے حصول شاشی پڑھئے ابھی پڑھ رہے ہو تو صاحب پڑھ اور اس کے علاوہ بیس کتاب میں اگر تم نے یہ دیکھ لیا کہ ان چار کے علاوہ ان چار میں بھی عقیدہ قرآن سے ثابت ہو حدیث سے لہذا تاریخ میں لکھے کہ فلان صاحبی نے یوں کیا اچھی بات لکھ لیں ہم کیا کریں میرے بھائی ہمارے لیں نہیں فلان بزرگ نے یوں کہ اچھا ٹھیک ہم ہم کو اللہ کے بندے وضو کا مسئلہ بزرگ سے ثابت نہیں کر سکتے اس کی نئے دلیل چاہیے چاہیے کہ صاحبی کا مسئلہ بزرگ سے ثابت کریں تو مسئلے سمجھے کی سمجھے اس لئے یہ جتنی بزرگ کی بات سنو ہوں بلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن حجت قرآن حدیث ہے اگر یہ بات شیطان روزانہ تا جاتا ہے لیکن اللہ کی لعنت میں گرفت آ رہے کہا خلا بزرگ پانی پر چلتا ہے مچلیا روزانہ چلتی بلتی یہ کون سی بڑی بات ہے تو کہا پھر کرامت کیا ہے اللہ اکبر کرامات ان تبدلا اخلاقا مضموما کہ تبدیل کردے اپنے برے یہ ممرو پر تمہیں تصوف سکھاتے ممرو پر کرامت سکھاتے اللہ کی قسم تم ان سے اختلاق پر نہ تمہاری ماں کو چھوڑیں گے نہ تمہاری بہن کو چھوڑیں گے تصوف اس کا نام ہے تصوف تو خود کو مٹانے کا نام ہے تصوف ہمارے بزرگار نے اپنے اخلاق سے لاکو ہندووں کو مسلمان کیا اپنے کردار سے لوگوں کو مسلمان کیا یا مسلمان تمہارے کردار اخلاق دے کر بدزن ہوئے اس لئے میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں آپ بسوں میں چلتے نا بسوں میں جو مشہور ڈاکٹر ہے کبھی بس میں اس کا اشتار سنے آپ نے یہ کرتے لیکن بسوں میں علاج کون کرنے والے یہ جب لکھے تو سمجھ دو نمبر آدمی تو جو صوفی ہے کبھی تم نے سنے پیر اپنا قرآن بیان کیوں کبھی سنے سارے قرآن حدیث بیان کرتا کبھی تم نے سنے کربوغا شریف والو نے کوئی کرامتے بیان کیوں کبھی سنے پیر بات سمجھ ایک پانچ منٹ کا اشتار لگتا ہے سابون کا آپ لوگ متاثر ہو جاتے کی ہیں ہر آدمی کی بات کو سوائے اس قبر والے کی قبول بھی کیا جا سکتا اور نہیں بولتے یار رد بھی اللہ یہ کہ جمہور اس کے ساتھ تو لا تشتم امتی الہزوال اللہ تو الہام شریف آپ اس پر عمل کریں حجیب بات یار ایسے مجھے بزرگ ملے مجھے الہام ہوا ان کو میرے ساتھ ملو ہم ان کی کرامتیں دیکھتا ہوں ان کو پکڑو ان صاحب کرامتیں ہمارے ایک تھیگا کہتے واقعہ ایک پیر صاحب مرید صاحب پیچھے لگ گئے تو پھر ہم جیسے وہابیوں کے بیانات میں آنے شروع ہو گئے ہیں اللہ کی قسم تم میں کہتا ہوں تم جیسے بدبختوں کے مقابلے میں میں ہزار اگر وہابیت اس کا نام ہے اگر شیطان والے کام بلایت کے چوہے میں کرتے بلایت اس سے کہتے میں اسی بلایت پر لانت بیشت اگر تیری باطل تصوف کا رد کرنا تلم مزن المیدی بن کے ساتھ میرا تعلق ہے اور سلسلے میں نقش بندی ہوں لیکن اگر ان خرافات کا رد کرنا وہابیت میں ایک نہیں ایک لاک دفع وہابیت بس سمجھے کی سمجھے تو وہ ایک اس طرح جیسے وہابیوں کے بیان میں آگیا مریض وہ سمجھ گیا کہ یہ تو پیر صاحب دو نمبر صبح شام کرامت سنتے آج کرامت کرتے ہیں پیر صاحب کو بلایا صحیح ٹیرڈ کھلایا پیر صاحب نماز مکہ مدینے میں پڑتے تھے بھئی پیر صاحب جماعت کھلیا اور نماز کھل ہوں نہیں میں تو مکہ میں جاتا ہوں میری تو تیل ارد ہے اور تیہ زمان میں سارے کچھ تیہ کر لیتا پیر صاحب کھانا مانا کو صحیح زبردست کھلا کھلا پیٹ برا کچھ دیر بعد ظہر پیر صاحب کو پخانہ پشا آیا ہوگا حضر عجیب بیت الخلا جا نماز مکہ مدینے دیتے بیت الخلا بھی مکہ یہ کیا جو برکت والا موسم ہے برکت والی چیز وہ مکہ میں کرو اور جو ٹٹی اور پخانے وہ میرے گھر میں کرو لہذا اس کے لئے مکہ جائیں پیر صاحب نے بس آئندہ پخانہ یا کرنے دیندہ میری باپ کی توبہ مناواز بھی پڑھوں نماز بھی ان کی کرامتیں یہاں سے ظہر ہو جاتی بیمان کے بچوں ایک بیمان بند ہو جائے یہ پیر جب خود بیمار ہوتا ہے بیمان کا بچہ یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا بولو نا کسی پیر کو دیکھ چھپ سے ٹھیک ہو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم کوئی ایک پیر مجھے زمانے ملا کر دکھا دو جو اپنے چھپ سے ٹھیک ہو یہ بیمان خود ڈاکٹر کے پاس جاتے اور تمہیں فدوخان بنایا ہوئے خود بیمار ہوتے دو آدمیوں کے سارے سیڑھی پر چدرے لیکن نماز کی مکہ اڑ کے جا رہے ہوتے بیمان کا بچہ بیمان جا رہی تو اس لئے بار قصہ مختصر الہام جو چھل چھوٹا گیر لگا شابہ جلی کر جلی کر دوسرے گیر میں چھدر ہے تو اعتراض واقعہ ہو کہ اسباب علم تو الہام بھی خبر واحد وغیرہ بھی تو اسباب علم بہت سے اسباب علم خبر واحد جو سچی وہ بھی اسباب علم میں سے مشتہد کا قول بھی اسباب علم میں سے لیکن ہمارا اسباب علم سے مراد وہ سبب ہے جو عامت الخلق کے لئے اسباب علم سے وہ سبب ہے جو یقینی علم حاصل ہو مشتہد کا قول اور خبر واحد سے یقینی لمحاصل نہیں ہوتا جی اچھا اسباب المعرفہ کا ہے دیکھو اسباب علم کہنا چاہی تھا تو کہ یہ ان لوگوں پر تنبیہ جو معرفت اور علم میں پرک کرتے آپ کے نبراس والے نے آٹھ پرک لکھے لیکن صحیح قول یہ کہ معرفت اور علم ایک ہی تب علم کی معرفت کا لپس لے کر آئے یہ کہنا چاہیے تھا لیکن انہیں اس پر تنبیہ کر دی کہ معرفت اور علم دونوں کیا ہیں ایک ہے وہ مرکبات قلیات کو علم کہتے ہیں اور بسائت اور جزیات کو معرفہ کہتے ہیں کہ نہیں سب ایک ہی چیز ہے البتہ یہ کہ دیکھو نا اسباب المعرفت بھی صحت شیئ یہ شیئ کو صحت کے ساتھ مقید کرنے کوئی فائدہ میں سمجھ بلکہ اس سے ابحام پیدا ہو رہے کہ شاید الہام شیئ کی صحت کے معرفت کا سبب تو نہ بنے لیکن شیئ کے بتلان کے معرفت بن سکے لہذا صحت کے لپس کی کوئی ضرورت ہے آگے آگے چھو جنگ کوئی انکسی میں سبجی ایک اطراز ہے کہ خبر واحد جو عادل پیش کرے وہ بھی اسباب علم میں سے نا اور مشتیت کا خور بھی اسباب علم میں سے تو ہمارے اسباب علم میں دوسری شرط ہے کہ اس سے علم حاصل ہو وہ یقین ہو ونہ اسباب علم دوبوت ہے خبر واحد سے علم کا فائدہ ہوتا ہے اگر صادق کو لیکن وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا ہمارے اکثر معاملات ہوتے خبر حوید کے ذریعے حال ہوتے جیسے ایک طالب علم مجھے پتہ چل جگ لیکن وہ یقین کا فائدہ اور تقلید اور مشتیت کا قول بھی علم کا فائدہ دیتا ہے لیکن وہ بھی مشکی کے شخص سے کیا ہو سکتا ہے ہمارے مراد اسباب علم سے ایسے اسباب جو عامت الخلق کے لئے جو عامت اللہ دوز یقین کا فائدہ دے نمبر تین مشکی کی تشکیق سے زائل ہے اور وہ صرف کتنی ہے تین ہے اسباب علم سے مراد لگتا ایسے جو ان دونوں کو شامل نہ ہو جی اگر ان کو بھی شامل کر تو تین میں منصر کرنے کوئی فائدہ نہیں وہ تین سے زیادہ بھی ہو سکتے سبحان اور بھائی صاحب یہ جو ہے آپ چاہ کے پیسے لے لگ پتہ نہیں آگی پیچھ لگ